السلام علیکم جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے تین فلم انڈیفرینس آج انشاءاللہ رحمہ اس پر بات کریں گے بریفلی سی تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوائنٹس کی شکل میں میں نے سب کچھ لکھا ہے تو تھیوری کو بھی ایکسپلین کریں گے اس کے بعد لازٹ پرامن ڈیریویشن کو بھی ایکسپلین کریں گے اور اس کے ڈائیگرام کو سالسال لے کر چلیں گے اوکے تو پہلا پوائنٹ ہے یہ ڈ لائٹ ویو ریفلیکٹیڈ بائی دی اپر اینڈ لور باؤنڈریز آف آ تھین فلم انٹرفیر وید ایچ وید من این ادر یعنی کہ یہ بسکلی ایک ڈیفینیشن ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو تھین فلم انٹرفیرینس ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب اپر اور لور جب ایک ہی فلم ایک ہی فلم کی اپر باؤنڈری اور لور باؤنڈری سے ریفلیکٹیڈ ہونے والی جو لائٹ ہوتی ہیں وہ آپس میں انٹرفیر کرتے ہیں ہم بائی سپر پوز ہوتے ہیں بائی سپر پوز ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا انٹرفیرینس ہوتا ہے اس کو ہم انٹرفیرینس کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو انٹرفیرینس کا پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرفیرینس کہتے کسے ہیں بس یہی سمجھ رہے دو ویوز کا دو لائرز کا آپس میں انٹریکشن کو ہم انٹر فرنس کہتے ہیں یہ میں اشارہ دیا ادھر تو تھین فلم تھین فلم تھین فلم جس طرح نام سے شہر ہے تھین بہت بریگ بہت بریگست بریگ فلم فلم مین لیئر ایسی لیئر جو بہت بریگ ہو اور اس کی وجہ سے ہم ہم انٹر فرنس کو ہم انٹر فرنس کہتے ہیں اور اس کا اپر چونکہ فلم ہے تھین فلم ہے اس کی اپر اور لور جو ہوتی ہیں سائیڈز اس سے ریفلیکٹیڈ ہونے والی کون سے ریفلیکٹیڈ ہونے والی جب ویوز لائرز آپس میں انفیر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پر انٹر فرنس ہوتا ہے اس کا ہم تھین فلم انٹر فرنس کہتے ہیں اب آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں مزید فار اگزمپل مثال کے طور پر جب ہم کسی روڈ پر جائیں روڈ میں سفر کرتے ہیں ٹریولنگ کرتے ہیں تو بعض وقت ہمیں جو روڈ پر یا روڈ کی ارزگیرد جو ہوتے ہیں خالی جگہ ہوتی ہیں وہاں جب بارشی کا پانی یا پھر ویسا پانی پڑا ہوتا ہے تو جب اس پر سن لائٹ پڑتی ہیں سن کی یعنی کہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ہمیں اس پانی سے چمک دا رنگیین کلرز شو ہوتے ہیں تو وہ درستہ کس کی بھی ہوتی ہے کون سا فہمان ہو رہا تو ہوتا ہے ادھر ادھر تھین فلم انٹر فرنس ہی ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو کلرز ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اوکے اسی طرح جب سوپ ببلز سوپ ببلز یعنی کہ جو سابن ہوتا ہے اس کے ببلز پر بھی جب ہم روشنی ڈالتے ہیں اس کی سورج کی تو اس وقت بھی ہمارے پاس تھین فلم انٹر فرنس ہوتا ہے اوکے یہ دو ایزمپل اس کے لئے اور کلی مزید ایزمپل ہیں آگے دیکھتے ہیں اتھین فلم is one having a thicknex tear smaller than a few times the wavelength of the light دبارہ گھر سن لیں اتھین فلم یعنی کہ جو ہم بریگ لیر لے رہے ہیں is one having a thicknex tear جس کا ہم tear سے ایڈرنور کر رہے ہیں smaller than a few times the wavelength of the light یعنی کہ جو light ہم فال کروائیں گے اب اس کو ڈائیگرام کے ذریعے ہم مزید سنتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں رہ پاس یہ میں رہ پاس کیا ہے یہ میں رہ پاس تھین لیئر ہے تھین لیئر ہے تھین لیئر یہ اور یہ میں رہ پاس water 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 okay اگر آپ اس کو ignore کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن میں نے وہ آپ کو جیسے طرح example دیا road پر پانی پر چمکدار یہ ایسے ہوتا ہے اگر آپ اس کو ignore کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے ہمارا مینمک سے اوپر والی یہ ہمارے پاس تھین لیئر ہے یعنی کہ oil لیئر ہمارے پاس یہ oil لیئر ہمارے پاس تو یہاں ہم نے جو ہے سان لائٹ پڑی ہے جو لائٹ پڑی ہے اس کی جو ہوگی بیو لینڈ وہ بہت زیادہ ہوگی کس سے اس کی تھکنیس سے یہی بات بتائی گئی ہے کہ جب تھین فلم is one having a تھکنیس smaller یعنی کہ جو اس تھین فلم کی oil کی تھکنیس ہے وہ بہت سمالا کس سے آنے والی لائٹ کی بیو لینڈ جو اگر ہم اب definition کو دیکھیں تو definition کو ہمارے لئے پڑھنا آسان ہو جائے گا کہ جب لائٹ پڑتی ہے ایک تھین فلم پر تو تھین فلم سے پہ اپر اور لور سائڈ سے ریفلیکٹیڈ ہونے والی ریفلیکٹیڈ ہونے والی ویوز لائٹ کا اپس میں انٹرفیر کرتی ہیں سپر بوز ہوتی ہیں تو ہمارے پاس انٹرفیرنس آ جاتا ہے جس کو ہم انٹرفیرنس کہتے ہیں اوکے اب مزید آگے چلتے ہیں سینس کلر اس ایسو سیٹیڈ انڈریکٹری وید لیمڈا ویو لینڈ اینڈ سینس آل انٹرفیرنس ڈپینڈ ان سم وی اون دی ریشو آف لیمڈا ٹو سائز آدی اوبجیکٹ انوالڈ اوکے وی شوڈ ایکسپیکٹ تو سی ڈیفرن کلر فار ڈیفرن ٹھکنیس آف آف فیلم اس کو میں اپن سفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں ڈیفرن کلر آتے ہیں وہ چونکہ جو فیلم ہوتی ہے اس کی سائز پر ڈیپینڈ ہوتی ہے یعنی جو ہم فیلم لے رہے ہوتے ہیں یہ اگر فیلم کسی بریق اوبجیکٹ ہے موٹے اوبجیکٹ کا ہے سمال اوبجیکٹ کا ہے یعنی یہ اوبجیکٹ کی سائز پر ڈیپینڈ کرتی ہے جس کے وجہ سے ہمیں ڈیفرن کلر شو ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں میں نے پوائنٹ کی شکل میں دیکھیں میرے آپ لوگوں کو سمال آ رہی ہوگی کہ جو ہوتی ہے ہمارے پاس from top and bottom یعنی جو ہمارے پاس top surface سے اور bottom surface سے reflected ہونے والی ویوز یہ کون سی ویوز ہیں ریف لیکٹ ویوز ہونے ویوز ہیں یہ اپر یعنی کہ top surface سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور یہ اندر جا کر پھر آ کر ریفلیکٹ ہو رہی ہے اوکی یہ اپر سائیڈ سے یہ لوگ سائیڈ سے ہوگی اوکی اچھا یہ دیکھیں ایدھر میں نے یہ نشان لگائیں کیوں لگائیں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ریئر میڈیم سے ڈینس میڈیم میں جاتے ہیں چونکہ ایدھر ایئر ہے ایئر کی جو ڈینسٹی ہے وہ بہت کام ہے اس لیئر سے اوئل لیئر سے تو اس لیے جو آنے والی لائٹ ہوگی وہ بلکل یہاں اس دریکشن میں نہیں جائے گی بلکہ تھوڑا سب ہونا انگل بنہ کر ریفلیکٹ ہو جائے گی دیفریکٹ ہو جائے گی دیفریکشن ہو جائے گی کیوں کیوں کہ جو آنے والا میڈیم ہے وہ ہے ریئر اور جس میڈیم میں جاری ہے وہ ہے دینس اس لیے دینس میڈیم میں جب ریئر میڈیم سے دینس میڈیم میں جاتی ہے تو وہ ڈیفریکٹ ہو جاتی ہے تو آگیا انسیڈنٹ لائٹ is only partially reflected from the top surface of the film while the remainder enters the film and itself partially reflected from the bottom surface itself اگر اس پوائنٹ کا مطلب ہے جو آنے والی لائٹ ہے وہ اپر سائیڈ پر ٹکرائے گی اپر سر پر ٹکرائے ایک اس کا حصہ 50% کیا ہوگا transmitted ہو جائے گا اور 50% جو حصہ ہوگا وہ transmitted ہو جائے گی یعنی surface کے اندر چلے جائے گا تو surface کے اندر آنے والی light وہ مزید پھر lower surface سے ٹکرائے گی lower surface سے ٹکرانے کے بعد کچھ چیز کا part جو ہوگا وہ transmitted ہو جائے گا یہاں سے transmitted ہو جائے اور کچھ part reflect ہو جائے گا جو reflect ہوگا یہ lower سے upper surface جائے گا تو جب upper surface جائے گا تو پھر اس میں سے 50% reflect ہو جائے اور پھر 50% جو ہوگا transmitted ہو جائے گا ایسے اوکی ہو گیا یہ sorry یہ reflect ہو جائے transmite ہو جائے گا اگین سن لیجئے یہ light ہم نے far cry upper side پر upper side میں 50% transmit ہوگی اور 50% reflect ہوگی اوکی اب یہ light مزید lower surface سے ٹکرائے گی تو اس میں سے کچھ light کا حصہ جو ہے reflect ہو جائے اور کچھ حصہ سے light کیا ہو جائے گا reflect ہو جائے گا اب پھر یہ light upper side سے ٹکرائے گی تو upper side سے ٹکرائے بعد اس کا کچھ چیز transmit ہو جائے گا یعنی کہ کیا ہو جائے گا reflect ہو جائے گا کچھ چیز reflect ہو جائے گا اسی طرح پھر ایسے process ہوتا جائے گا پھر ایسے process آگے چلتا جائے گا اوکی والی light ہے دو دفعہ اچھا part of the light reflected from the bottom surface can emerge from the top of the film ray to and interfere with the light reflected from the top one اب اس کا کیا مطلب ہے اچھا اس کو ہم ray 1 کا نام دے رہے ہیں اس کو ray 2 کا نام دے رہے ہیں اوکی اب اس point کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو آنے والی light ہے جو اندر چلی گئی ہے یعنی ریمینڈر جو یہ light اندر گئی ہے یہ یہ light جو ہوگی یہ ray 2 کے ساتھ emerge ہوگی یعنی یہ light اس کے ساتھ emerge ہو کر باہر آگی ہے اور یہ یہ light جو اس فار میں آئی ہے یہ ray 2 r1 کے ساتھ بعد interfere پھر کرے گی جس کے ساتھ ہمارے پاس جو پھر ہو جائے ہیں پروسیس ہوگیا اب مزید دیکھیں since the ray that inter the film travels a greater distance it may be in or out of phase from the top اب اس point کا مطلب ہے کہ جو یہ light اندر آئی ہے یہ light یہاں سے کچھ پار ریفلیکٹ ہوگا کچھ ٹرانس میٹ ہو کر جنگ یہ ریفلیکٹ ہو کا اندر آگیا تو جو آنے ماری light ہے یہ double distance تیہ کرے گی ایک یہاں سے لے اس کا جو یہاں سے لے دی دی اوکی یعنی جو یہ light اندر آگیا یہ دی یہ دی one یعنی یہ یہ لائٹ اندر two distance جو distance ہوگی two d distance تیہ کرے گی light اوکی ہو ہوا ہے in or out phase اب ہمارے پاس objective کی nature پر depend کرتا ہے کہ وہ کس nature ہے اور آنے ماری light کو کیا in phase رکھ گیا out phase یہ بھی ایک فیکٹری پر depend ہوتا ہے اوکی ہو گیا اب مزید آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس far light incident perpendicular to the surface ray to travels a distance approximately 2t farther than the ray 1 یعنی وہی ہے جو میں پیچھے بتا دیا ہے جو ہمارے پاس ray 2 ہے یہ double distance تیہ کرتے d1 d2 اس لئے 2d distance تیہ کرتی 2 اوکی 2 تی کہہ لیں آگے آگے نیکس دیکھیں when this distance is an integral or half integral multiple of the wavelength in the medium then constructive or destructive interference occurs again سنے لیجیے when this resistance یعنی جو مرے پاس distance آیا ہے اس کو ہم integral یا half integral سے multiple کریں گے تو ہمارے پاس constructive یا destructive interference create ہوگا اب وہ الگ بات ہے constructive interference create ہوگا اور destructive interference create ہوگا ہوگا ہوگیا تو یہاں آج جو تیوری کا وہ یہاں complete ہوا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی derivation کی okay derivation پر آ جاتی ہیں derivation میں کیا ہوگا path difference کو ہم دیکھتے ہیں path difference 2 d negative lambda n over 2 اب جو ہمارے پاس یہ n ہے یہ مارے پاس n ہے اچھا جہاں n ہمارے پاس refractive index ہے یہ 2 d کا ہے اور یہ ray 1 کا ہے as we are so known that frequency same رہتی ہے ہماری پاس frequency ہے اس medium میں frequency same رہتی ہے اس لیے ہم air کی حوالے سے جو ہوتا ہے اس کو equal c over lambda اور oil کے حوالے سے v lambda ہم جانتے ہیں v is equal to m lambda ہوتا ہے ہم v لکھیں اور air کے صورت میں air ہوتی ہے space ہوتی اس لیے اس فارمولی سے ہم f نکال لیتی ہیں تو v over lambda ہو جاتا ہے لیکن air کے لیے v c لکھتی ہے اوکی اب ہم اس کو میزید rearrange کریں گے یہ و ادھر آ جائے گا اور یہ اوپر چلا جائے گا تو ہم پاس c over n جس طرح n لکھ دیا تو مارے پاس یہ ہے n is equal to lambda over n یہ جو مارے پاس یہ n ہے جس طرح میں اوپر لکھا ہو ہے اوکی اب اس کی ویلیو کو پورنگ اس وان اکیوشن میں پور کر دیں گے تو جہاں پور کریں تو مارے پاس یہ بن جائے گا 2 d negative lambda over 2 n یہ مارے پاس formula بن جائے اوکی اب ہم next دیکھیں یہ دیکھیں اب ہمارے پاس constructive اور destructive ہم دیکھنے لگے کہ ہمارے پاس constructive interference یعنی que baride fringe constructive interference کب بنے گا یا اس کو ہم دوسرا نام دیتی اب ہم constructive دیکھنے لگے چونکہ ہمارے پاس formula یہ ہے اس formula کو ہم use کرتے ہوئے ہم constructive اور destructive interference پر جو ہے وہ بات کریں گے good ہو گیا اللہ اب دیکھیں کہ constructive کے لئے کیا ہوگا کہ 2 d یہ ہمارے پاس ویسے کر ایسے ہی ہے اب ہم اس کی جگہ value put کر دیں گے lambda n value put کر دیں گے تو میں پاس n آ جائے گا تو یہ اس کو ادھر لیں گے تو positive ہو جائے گا اس میں سے lambda n common کال لیں گے تو یہ بچ جائے گا تو یہ final formula constructive interference کا OK اب destructive interference destructive interference کے لئے کوئی نہیں ادھر negative آجے گا جو میں پاس ہو گا یہ دیکھیں 2d یعنی کہ وہی ہے same ہے لیکن اس میں کچھ فرق ہوگا کیونکہ constructive لیں ادھر ہم destructive لیں آئیں گے ادھر دھی آر destructive to m negative one ہم use کر رہے ہیں اور ادھر ہم کیا use کر رہے ہیں only m use کر رہے OK constructively अब اس میں lambda over 2 n اس میں کام نکال لیا lambda over تو جب اس میں کام نکال تو اس میں کٹ جائے گا تو یہ 2 2 cancel ہو جائے تو میرے پاس final formula 2 d is equal to lambda m over n یہ مرے پاس جو final formula وہ آ جو ہے کس destructive interface کا OK ہو گیا lambda OK اس سے cancel ہو گیا 2 2 سے cancel ہو گیا تو ہمارے پاس lambda 2 d n is equal to m lambda 2 dn is equal to m lambda بن گیا m lambda کیا ہمارے پاس wavelength تھا اب یہاں ایک point ہے وہ point کہہ لیں بہت مزیدار ہے point یہ ہے when the thickness of the film is an old multiple of one quarter wavelength of the light on it it reflects the reflected waves from the board to cancel each other یعنی کہ جب ہم جو ہمارے پاس old number 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 20 جو بھی old old numbers ہیں اس کو جب ہم آنے لائٹ کے wavelength کے quarter کے one quarter کے ساتھ multiple کریں گے تو ہمارے پاس جو surfaces سے نکلنے والی یہ ہوں گی یہ cancel cancels ہیں تاکہ میں آنے ویڈیو میں اپنی گلتی کو improve کر سکوں اپنی دعا میں یاد رکھے گا السلام